دوستو میری کوشش رہتی ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑی کنٹینٹ لے کے آؤں جو پریکٹیکلی آپ کے لیے کام آسکتے ہیں تو آپ کے لیے آج میں ایک ایسی سپیشل ویڈیو لے کر آئے ہوں جس سے ہم کوشش کریں گے اس بڑتی عمر کے وقت کے پئیوں کو ہم الٹا کرسکیں امیجن کیجئے کہ آپ کے پاس ایسی سوپر پاور آجائے جس سے آپ اس وقت کی رفتار کو روک سکیں اور اپنی کھوئی ہوئی عمر کو پاور کو دوبارہ پاسکیں اپنی شریر کو دوبارہ سے جوان کرسکیں چمکتا ہوا ہے چہرہ پاسکیں اور اپنی شریر کی پوری طرح جوش پھر سے لٹا سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت جرنی کو دوستو پوری طرح تو نہیں آپ کا رورس کر پائیں گے پر آپ کے اس بڑتی عمر کے وقت کے پئیوں کو ہم سلو کرسکتے ہیں اور اس کا اثر جو آپ کے شریر پر ہے اس کو ہم کم کرسکتے ہیں اور کچھ حد تک آپ کے اس سبھی جو بیتا ہوا وقت ہے اس کو رورس بھی کر پائیں گے تو دوستو میں بتانے جا رہا ہوں ایک ایسے انٹی ایجنگ فورز جو آپ کے لئے بہت زیادہ کار کروں گے تو بڑتی عمر کے ساتھ دوستو آپ کی سکن ڈھیلی پڑنے لگ جاتی ہے بڑاپیا آپ کی جھوڑیوں کے روپ میں دکھنے لگ جاتا ہے یہ ایک نیچرل پرسنس ہے دوستو اور کچھ چانسز ہیں آپ کے پاس کہ اس ٹائم کو آپ دوبارہ سے الٹا کر سکیں تو سب سے پہلے آپ کے گھر میں ایزلی ایویلیول ملنے والی ہے دوستو وہ ہے حلدی حلدی انفیکشن کو روکتی ہے ای ایس آر ایک انفیکشن ہوتی ہے جو بڑھ جائے تو بہت جلدی بڑھا پا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے اوکسیجیٹو سٹیس کو ٹھیک کرتی ہے جو بڑھا پانی کا بہت بڑھا کارنا ہے اور جو اوکسیجیٹو سٹیس کو کم کرنے کے ساتھ جو بڑی میں ہمارے شریر میں جو ہم کیمیکلز کھا رہے ہیں ان کے اثر کو کم کرتی ہے اور لیور کو ڈٹاکس کرتی ہے دوستو تو یہ سبھی چیزوں کا لنک آپ کے بڑھا پے کے ساتھ ہے تو یہ فائٹ کرتا ہے آپ کی بڑی کے اندر جا کر ان ہانی کارک چیزوں سے آپ کی بڑی کو ریکاور کرتا ہے یہ ایک سینک کی طرح لڑتا ہے کیونکہ اس کے اندر وٹامن سی ہوتا دوستو اس کے اندر جو ایمٹی آکسیجنٹ ہوتے ہیں حلدی کے اندر بہت ساری ریسرچ ہوئی ہیں اور آجرویدہ کے اندر بہت سارے ریشیوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر آپ اس کو حلدی کو ریگلرلی سیون کریں گے تو آپ جکام کھانسی وارل انفیکشن جیسی بوماریوں سے بہت بڑی اطریقے سے بچا کریں گے بہت سارے لوگ اس کا آدھا چمچ لینے رگیاتے ہیں حلدی نہیں لینا یہ بالکل گلتا ہے آئرویدہ چھوڑی کے حساب سے بات کریں تو دو چھٹکی حلدی آپ گرم دودھ کے ساتھ پینا شروع کر دیں ایک گلاس گرم دودھ لے لیں دو چھٹکی اس کے اندر حلدی ڈال لیں ایک چھٹکی اس کے اندر کالی مرچ ڈال دیں آئرویدہ کے اندر حلدی اور کالی مرچ کا جو مشرن ہے بہت پہلے سے لکھا گیا ہے مارڈر سچ نے جو لیٹر سچ ہوئی ہے جو نیٹر سٹریٹ نیشنل لیبرید اور میڈیسن کے اندر بھی فبلیش ہے کہ جو کالی مرچ اگر آپ حلدی کے ساتھ مکس کر کے لینا شروع کر دیں دوستو تو یہ دو چھٹکی جو حلدی ہے لگ بگ ایک چمچ حلدی کے قریب کام کرے گا تو جو لوگ آدھا آدھا چمچ لیتے ہیں تو ان کو سائیڈ افیکٹرونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ حلدی اوڈوز کرتی ہے تو اس سے سیف رہیں گے رات کو سوتے سمجھ لیں بہت ہی بڑی ہے ایفیکٹو ہے انٹی ایجنگ لکاک کے لیے لانے کے لیے دوسرا جو آپ نے اس کے اندر جو ریمیڈی یوز کرنی ہے دوستو انٹی ایجنگ ہے وہ ہے آملہ آملہ کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے وٹامن ای ہوتا ہے جنک ہوتا ہے مگنیشم ہوتا ہے آئرین ہوتا ہے ہیر اور سکن کے لیے بہت جالا بینیفیشیل ہے تو دوستو وٹامن سی ہمارے باڈی کو ڈٹاکس کرتا ہے ہمارے شریر کے اندر گندگی جمع ہونے لگ جاتی ہے تو آپ کا شریر بڑھاپے کی طرف پوری رفتار سے دورنے لگ جاتا ہے وٹامن ای سکن کو جوان بنا کے رکھتا ہے جنک آپ کے دماغ کو جوان بنائے رکھتا ہے مگنیشم بڑھاپے کے ساتھ جو آپ کو دردیں آنے لگ جاتی ہیں پورے شریر میں درد ہونے لگ جاتی ہے ارث ریٹس جیسی دکتیں ان کو ٹھیک کرتا ہے اور ایرن آپ کے ایچ بی کو کم نہیں ہونے دیتا آپ کا ایچ بی تیرا پلس ہی رہے گا اور آپ کے بال سفیر نہیں ہوں گے اور سکن کے اوپر جو آملہ کا اثر ہے ملازمہ جھائیوں کو ٹھیک کرتا ہے فوڑے فنسیاں اور سکن کو ڈڈاکس کر کے رنگ کو ہی فیر کرتا ہے دوستو تو آملہ میں پرسنلی ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک طرح کا کمپیکٹ ہے ملٹی وٹامن کیپسولز کی طرح انٹی ایجنگ ہے سب سے بڑی ہے خاصیت اس کی کونسٹیپیشن آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر آپ کا پیٹ بمار ہو گیا دوستو تو آپ سارے بمار ہو جائیں گے تو یہ پیٹ کو ٹھیک کرتا ہے تو پرسنلی اس کو میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر سارے نیوٹریشن ہیں وٹامنز ہیں منلل ہیں تو بہت ہی بڑی ہے یہ ایک طرح کا ملٹی وٹامن ہے دوستو تو آملی کا سیون آپ صبح اٹھتے وقت ہی کریں ایک آملہ کا جوس ہے ایک کپ فانی کے ساتھ آپ ہر روی صبح اٹھتے کھالی پیٹ پینا شروع کر دیں جیے نون ڈائپٹیک لوگ ہیں وہ بھی اس کو لے سکتے ہیں جن کو بلڈ شگر ہے وہ تو یہ جرور کریں نارملی ہر کوئی کر سکتا ہے جن کو بلڈ شگر نہیں ہے ڈائپٹیز جن کو نہیں ہے تو وہ دوستو مربع کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی بڑی ہے یہ گنکاری ہے دوستو تیسری جو ریم ڈی ہے دوستو ودام ودام کے اندر وٹامن ای ہے ہیلتھی فیٹس ہیں دوستو وٹامنز ہیں یہ بھی ایک طرح کا بہت بڑی ہے انٹی ایجنگ ہے ڈرائی فوٹ دوستو اس کو کھانے کا طریقہ جانا بہت آپ کے لیے جروری ہے پانچ سے ساتھ ودام آپ کے لیے سفیشنٹ ہوتے ہیں ایک دن کے لیے اس سے زیادہ نہیں کھانے ہیں کیونکہ ہم نے یہ دو سے تین مینے کھانے ہی کھانے ہیں تو اس کو ہر روچ رات کو بہوکر رکھ دیں صبح اٹھ کر ان کا چھلکہ نکال کر کھائیں کیونکہ ان کے چھلکوں میں ایک ٹاکسن پائے جاتا ہے دوستو جو آپ کے بھوک کو گڑھ بڑھ کر سکتا ہے پیت کے اندر ایسڈیٹی بڑھا سکتا ہے اور بھی بہت سارے آپ کے شریع کے اندر نقصان کر سکتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کے انٹی آر جگہ ہیں دوستو تو رکمنڈ میں جو کرتا ہوں وہ ہے مامرہ بڈام میں کرتا ہوں بہت سارے لوگ کیلی فورنیا بڈام کھا لیتے ہیں پر مامرہ بڈام بہت بڑی ہوتا ہے اس کے اندر نیکسٹ جو دوستو ریم ڈی ہے وہ ہے تلسی تلسی کی چائے بہت ہی زیادہ گنکاری ہے دوستو تلسی کے اندر دوستو پاور ہوتی ہے کہ یہ کورٹی سول کو کم کرتی ہے کورٹی سول آپ نے پہلی بار سنا ہوگا کہ یہ کورٹی سول کیا ہوتا ہے کورٹی سول دوستو ایک رسائن ہوتا ہے جو ہمارے شریر میں سٹریس اور انزائیٹی کو کم کرتا ہے اب سٹریس اور انزائیٹی کا آپ سوچیں گے کہ ہمارے بھوڑے ہونے سے جلدی بھڑا پانے سے کیا ہمپ لینا دینا ہے سٹریس اور انزائیٹی بڑھنے سے جو مورڈن ریسرچ بتاتی ہے کہ فائٹ اور فلائٹ رسپانس آپ کی باڈی کا ایکٹو ہو جاتا ہے اس سے سارا شریر اندر سے کسا رہتا ہے شریر ریلیکس نہیں ہوتا اس لئے آئرویدہ نے شو آسن بتایا ہے دوستو آئرویدہ نے اس کو بہت پہلے ہی پکڑ لیا تھا اس تکلیف کو سٹریس اور انزائیٹی سے جو اندرونی اکڑپن دیتا ہے ہمارے اندر تو شو آسن سے بھی دور کر سکتے ہیں نہیں تو اب تلسی ٹی لیں اسے کورٹیس اور نارم لوگا سٹریس اور انزائیٹی کم ہوگی اور سٹریس اور انزائیٹی سے دیکھا گیا ہے کہ بڑپن سے پہلے ہی لیور اور کرنی فیل ہو جاتی ہیں دوستو تو تلسی ٹی بہت جلگ انکاری ہے دوستو اس کا جو نیکس بینفٹ ملتا ہے بلڈ شوگر کو یہ ٹھیک کرتا ہے آپ کی بلڈ شوگر صبح خالی پیٹ ہے ایک سو ساٹھ ہے ایک سو اسی ہے جب کھانے کے بعد ایک سو نبی دو سو تی پانسو تک آ جاتی ہے تو تلسی ٹی ریگلرلی استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ شوگر بھی نارمل ہوگا آپ کا سٹریس انزائیٹی بھی ٹھیک ہوگا لیور اور کڈنی بھی آپ کے ہلتھ رہیں گے اور اس کا نیکس جو بینفٹ ملتا ہے دوستو آرثریٹل بہت ساری لوگوں کو جوائنٹس میں پین ہونے لگیتا ہے گھٹنے درد ہونے لگیتا ہے جوڑوں میں درد تو یہ ہلتی کے ساتھ ساتھ تلسی بھی دوسرا ایسا ہون ایم ڈی ہے دوستو جو اینٹی انفرامیٹری ہے شریر کے اندر کہیں پہ بھی سوجن کو یہ ختم کرتا ہے تو اس کے لیے چاہیے کہ آپ کو دوستو اس کو لینا کیسے ہیں فریش تلسی کے آپ ایک سے دو پتی ہر روج آپ پانی میں اُبال کر ایک کپ صبح لینا شروع کر دیں اگر دن میں دو بار بھی لینا بہت زیادہ گنکاری ہے اس کو لگاتا اور دو سے تین مینے کریں گے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ملے گا بیر کے سمیم بھی لے سکتے ہیں اپنے سواد کے امسال چینی گوڑ شکر آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس کی کوئی پرولم نہیں آپ انرجیٹی کی بھی رہیں گے اور بڑھا پیسے بھی دور رہیں گے دوستو نیکس ہے دوستو چیا سیڈ چیا سیڈز کے اندر اومیگا تھری ہوتا ہے اومیگا تھری آپ کو پتا نہ چاہیے کہ جو چیا سیڈز کے اندر آئے وہ آپ کا ویٹ مینٹین کرتے ہیں مٹاپا نہیں آنے جاتا ایکسٹرا فیٹ جو آپ کے پیٹ کے اوپر توند بڑھ جاتی ہے جب بہت سارے لوگوں کو کمر کے حصوں کے پر بہت زیادہ فیٹ آئی جاتی ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے دل کی بماریاں ہرٹ ڈزیز کو یہ بہت جلدی آنے نہیں دیتا آپ کے اندر ایس جیٹی کو ٹھیک کرتا ہے لینا کیسے اس کو آدھا چمچ چیا سیڈز کو دو سو امر پانی کے اندر آتھ کو بھوک کر شروع کر دیں آپ اور اس پانی کو صبح کسی بھی سمیں آپ پینا شروع کر دیں تو بہت زیادہ گنکاری اس کے اثر آپ کا دل جوان رہے گا تو بڑھاپا آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں دوستو ہیلتھی ہرٹ سے آپ بہت لمبے سمیں تک بڑھاپے کو دور رکھ سکتے ہیں جو نیکسٹ ہے وہ ہے والنٹس اکھروٹس اکھروٹ کے اندرے میں میگا تری ہوتا ہے میگا تری اکھروٹ کا اور چیا سیڈز کا دوستو دونوں الگ لگ طریقے سے کام کرتے ہیں یہ دونوں اس دونوں کے اندرے ملٹی ویٹامنس اور منرز بھی الگ لگ گئیں تو اس کے اندرے میگا تری تو ہے پر یہ اکھروٹ آپ ریگللی کھائیں گے آپ کا گھٹ ہیلتھ ہے پاچند انترہ آپ کا ٹھیک ہوگا اور ہیلتھی ایجنگ کو سپورٹ کرتا ہے دوستو ہیلتھی ایجنگ وہ ایجنگ ہوتی ہے کہ آپ کو بڑھاپا تو آرہا ہے پر بڑھاپے آنے کے ساتھ جو بماریاں ہوتی ہیں آپ کو بلاڈ شکر نسوں کی کمجوری نسوں کی بروکج بی پی کا بڑھنا آپ کی آنکھوں کی کمجوری آ جانا جوڑوں میں درد کیلشم کی کمی ان بڑھاپے کے ساتھ آنے والی بماریوں سے آپ بچے رہتے ہیں اس لیے یہ اس کو بولتا ہے کہ یہ ہیلتھی ایجنگ کو سپورٹ کرتا ہے تین سے پانچ اکھروٹ آپ رات کو بھوکر رکھیں صبح کھائیں بہت زیادہ گنکاری ہیں دوستو اگر یہ سارے نسخے آپ سے نہیں بھی ہو رہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی دو تین نسخے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو میں پرسنلی ریکمینڈ کر سکتا ہوں جو آپ ایزلی کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو ایک سپیشل سی ٹرک دے دیتا ہوں جیسے کی آپ حلدی تو رات کو پینی ہے تو یہ ہر روج کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی نسخہ رات کو کرنے والا ان میں سے نہیں ہے جاتر سارے صبح ہے تو آپ آملہ آپ بادام چیا سیڈز اور والنٹس ان تینوں کو مکس کر لیں اور ان تینوں کو ایک ساتھ ہی آپ صبح کے سامان لینا شروع کر دیں جیسے آپ بادام اور اکھروٹ کو چبا کر کھا لیں اس کے بعد جو چیا سیڈز ہیں وہ اس کا پانی پی لیں اس پانی کے ساتھ ان دونوں کو چبا کر کھا سکتے ہیں ان کا پانی نہیں پینا ہے دوستو اپنے اکھروٹ اور بادام کا یہ آپ نے دیان رکھنا ہے چیا سیڈز والے پانی کے ساتھ ان دونوں کو آپ چبا کر کھا لیں اپنی نارمل چائے کی جگہ پہ آپ تلسی والی چائے استعمال کرنا شروع کر دیں آملہ آپ دن میں کبھی بھی لے سکتے ہیں دوستو اس سے یہ سارا نسخہ آپ ہر روج کر سکتے ہیں اور اپنی اس بڑھتی عمر کے پہیوں کو روک سکتے ہیں دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو آپ کو جرور بتائیے گا اور یہ نسخے کر کے بھی جرور دیکھیں گا سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کل کے نئی ویڈیو کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا